مجلس اتیاد المسلمین کے صدروہ رکھنے پارلیمنٹ حدرباد بیسٹر سعودین اویسی نے حدرباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بابری مزدید رام جنبھومی مقدمے میں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والے چند خائدین کے بیانات اور امکان فیصلے پر رد عمر کا اظہار کو توہین عدالت سے تعبیر کیا بیسٹر اویسی نے اس کی سخت الفاظوں میں مذہمت بھی کی بیورو ریپورٹ بھارت کی ترخی میرا ریسپانس کیا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے سپریم کورٹ مجاز ہے سپریم کورٹ کے اختیار ہے اور جب سپریم کورٹ ہی خود کہہ رہا ہے کہ 18 اکٹوبر تک شاید پورے پارٹیز اپنی بحث کو مکمل کر لیں گے آرگومنٹس کو تو سپریم کورٹ اس کے بعد ان کے اوپر اوقف فیصلہ دیں یہ لاسٹ کورٹ آف اپیل ہے ہر پارٹیز کو پورا وقت ملنا چاہیے اور ملے گا مجی اخی نے اپنی بات کو رکھنے کا کیونکہ اس کے بعد تو کوئی کورٹ ہی نہیں یہ آخری کورٹ ہے اور جو مسلم سائٹ بحث کر رہی ہے اور دھون صاحب بہترین بحث کر رہے ہیں تب وہ بحث کب تک ختم کریں گے وہ میں نہیں بتا سکتا وہ تو انسو باتا نہ پڑے گا یہ سمجھ میں نیارہ کے میڈیا کو وہ جو لیٹر لکھا گیا وہ لیٹر کیسا ملا آپ لوگوں کو اور لیٹر لیک کرنے والے لیٹر کیوں لیک کر رہے ہیں کیا کھیل کھیل رہے ہیں وہ لوگ یہ سمجھ میں نیارہ ہے بڑی تاجب خیز بات ہے لیٹر جو میڈیشن چاہ رہے لیٹر لکھتے ہیں اور لیٹر جاتا ہے جس کے پاس جاتا ہے وہاں سے لیٹر نکلتا ہے یا کوئی وہ خود دیتے ہیں نہیں معلوم تاجب ہے لوگوں کی یہی عادت ہے نا چاہے شوش سے نہ ہو بی جے پی ہو سپریم کورٹ کو جا کر کہیں آپ یہ بات میں چیلنج کر رہا ہوں ان لوگوں کو جا کر سپریم کورٹ نے بات کہے تو آپ کیسے معلوم سپریم کورٹ آپ کی فیورن ججمنٹ دیکھا ابھی جو سنوائی چل رہی ہے کیسے معلوم انڈی اے کو اور انڈی اے کے پارٹنرز کو کہ اس طرح کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ اس سب کر لیں گے تو یہ تو سپریم کورٹ کی توہین ہے یہ جب لازٹ کورٹ آف اپیل ہے کورٹ تائے کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ تو تائے نہیں کرنے آلہا سب ججمنٹ تو سپریم کورٹ دے گا تو اس طرح کے بیانات دینا یہ تو کنٹمٹ ہے سپریم کورٹ کا اور یہ تو عجیب و غریب بھی اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں جہاں الیکشن آ گیا تو شروع ہو گئے الیکشن ختم ہوا تو بھول جاتے پھر سپریم کورٹ میں جب مسئلہ بحث ہو رہا ہے سب پارٹی اس میں بحث کر رہی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ججمنٹ آنے سے پہلے کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا معلوم جو مجھے نہیں معلوم تو بتائیے نا پھر آپ ججمنٹ کیا آپ لکھنے والے ہیں ججمنٹ سپریم کورٹ لکھنے والا ہے آپ نے ہمیشہ یہ محلی کیا ہے سر کی ایک ٹائٹل سورس ہے اس کو ٹائٹل سورس کی طرح ہی دیکھا جانا چاہیے کیا امید کرتے ہیں کس طریقے سے آپ یعنی کی بات کر رہے ہیں اور مجھے حبیویٹس کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں کیا امید ہے آپ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ انصاف کرے گا یہی امید ہے اب یہ سپریم کورٹ کیا فیصہ دے گا مجھے نہیں معلوم مگر سپریم کورٹ ظاہر ہے سپریم کورٹ انصاف کرتے آیا ہے اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ انصاف ہی کرے گا